مسئلہ اللہ محمد وعال محمد لبے کے حسین کربلا کے وہ راستے ہیں جہاں پر میں موجود ہوں اور شروع کے ایام ہیں جہاں پر زائرین کے لیے موقع تیار کیے جارہے ہیں خوبصورت واقعہ آپ کی نظر کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر جو کے زیارت اور بڑے اور اس کا شرف پتہ چلے اسی راستے پر قدیم زمانے میں زائرین پیدل جا رہے تھے دور سے زائرین آ رہے تھے اور ڈاکو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے ان ڈاکووں نے یہ تے کیا کہ جو زائرین آ رہے ہیں ان کو لوٹا جائے تھا کیونکہ وہ دور تھے لائٹے نہیں تھی مگر سایہ نظر آ رہا تھا کوئی آ رہا تھا مغرب کا ٹائم تھا تو اسی وہ راستے پر جب جا رہے تھے یہی وہ راستے جہاں سے کروڑا زائرین جاتے تھے تو انہوں نے کہا کافی دور ہے تھوڑا آرام کر لیتے اب انہوں نے آرام کیا آرام کرنے کے بعد وہ لوگ یہ سوچتے رہے کہ جب قریب آئیں گے ان کو لوٹا جائے گا تو یہ سوئے پڑے ہیں اور سوتے ہیں تھوڑی ان کو نیند آ گئی ایک دم سب کو ایک خواب آیا یہ ریڈیو کربلا اور عراق کے چینل پر واقعہ چلتا ہے تو زائرین سامنے آ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ تھوڑے سے جیسے وہ ڈاکووں نے ارادہ کیا کہ ان کو لوٹا جائے ان کو نیند آ گئی اب خواب میں کیا دیکھتے ہیں سارے ایک ہی خواب دیکھتے ہیں کہ وہ سب دیکھتے ہیں کہ وہ جنت میں اب وہ حیران ہوگے ایک دوسرے کے گینے لگے یار ہم تو چور اور ڈاکو تھے زائرین کو لوٹنے حالانکہ گناہ تھا پھر یہ جنت میں کیسے کسی فرشتے سے پوچھا کہ ہم جنت میں کیسے تو فرشتے نے کہا یقیناً تم لوٹ مار کے ارادے سے وہاں پہ سوئے تھے بیٹھے تھے تم لوگوں کو نیند آ گئی زائرین وہاں سے کراس ہو کے چلے گئے ان کے پاؤں سے جو مٹی اڑی اور وہ مٹی وہ خاک جب ان کے ناک میں گئی خدا نے خاک شفا کربلا کے سکے میں تجھے بخش دیا اور تم جنت ہو تو زائرین کے پاؤں سے اٹھی ہوئی مٹی جنت کے لیے شفاعت بند سکتی ہے ایک وسیلہ بن سکتا ہے تو زیارت امام حسین کا کیا شرف ہوگا تو اللہ اکبر ہمیں آپ کے ساتھ شاکر علی نشبی میری امید ہے یہ راستہ آپ کو نصیب ہو آپ کے لیے بہت ساری دعائیں لبے کیا حسین میرا یہ واقعہ پسند آئے ضرور شیئر کیجئے ملین سے بھی زیادہ مومنینز کو سنیں ان کے اندر اشتیا کے زیارت بڑھے جو اسے ویڈیو کو شیئر کریں مولا کربلا کا یہ راستہ نصیب کریں کچھ دن کے بعد کروڑوں زائرین آپ کو دکھاؤں گا اس سے راستے سے جاتے ہوئے ایک راستہ کربلا جا رہا ہے دوسرا راستہ نجف اس سے بڑی جنت کیا ہوتی ہے محمد و علی محمد کربلا کی راستے پر یہ موقع تیزی سے ممکہ کام جاری ہے موقع قریم الویت 120 نمبر خدا میں موقع اس وقت کام کر رہے ہیں زائرین کے لیے بہترین جگہ بنا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے یہ تو بالکل زمین ہوتی ہے اور اس کو صاف کرتے ہیں پانی ڈالتے ہیں اور اس کے بعد صفائی کے بعد پھر یہ کھیمیں لگاتے ہیں پھر بجلی کا سسٹرم لائٹنگ کا اور پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو کور کرنا ہوتا ہے تو اس طرح یہ ظاہرین کے لیے خدمات جاری ہیں اور موقع قریم الویت کے مومنین جو ہیں خدمت کر رہے ہیں گرمی کی شدت بھی ہے اور تو اسی صاف سے آج کل یہ موقع جو ہیں ہم نے بنایا ہوا ہے ظاہرین آ رہے ہیں تیزی سے اور یہ کربلا کا راہ سا ہے جہاں پر آپ ظاہرین دیکھ سکتے ہیں جو آ رہے ہیں دن بہ دن دن بہ دن تعداد ان کی بڑھتی جاری ہے اور سو سے پھر ہزار ہزار سے پھر ہزاروں ہزاروں سے پھر لاکھ لاکھ سے لاکھوں لاکھوں سے پھر ملینز بلین میں چلے جاتا ہے یہ سارا سسٹرم ماشاءاللہ بہترین خدمات ہوتی ہیں چادر ہم نے بشادی ہے اور کل سے کے بعد انشاءاللہ دنگر و نیاز اور مختلف چیزیں بناتے ہیں جس میں انشاءاللہ ایک سال اس سال مونٹ خریدا جائے گا آپ مومین اس میں شریک ہونا چاہیں تو صرف یہ کہیں کہ شاکر بھائی اس میں ہمیں شریک کریں ہم پیسے نیاز نہیں سینڈ کر سکتے ان کو شریک کیا جا سکتا ہے اور روٹیوں کے لئے آٹا کھریدا جائے گا چاول کھریدے جائیں گے اور آئل کھریدا جائے گا گھی کھریدا جائے گا شکر شگر کھریدے جائے گی ہر وہ چیز جو ضروریات ہوتی ہے مومین کے لئے وہ کھریدا جائے گا جو سلسلی دو جنابی علیہ السکر کے سبیل کی جائے گی اور جن مومین کی جو خواہش ہے یہاں پہ کرنا چاہے اور وہ مومین جو پاکستان سے آ رہے ہیں ان سے دارش پاکستانی کی دانے دار ضرور لے کر آئے موقع بیلویت کریم کے لئے تاکہ جو مومین پچھلے سالوں نے وشت کی تھی میں یہ چیز بھول گیا تھا میں نے سیون اپ اور دودھ کی سبیل چلائی تھی میری امید اور یہ ایک پچھلے سال ظاہرین بھی نہیں آئے تھے کہ ہم پاکستان اس لئے سے ہم نے نہیں مانگائی تھی بہت کم آئے تھے جو کم آئے تھے انہوں نے چائے کی طلب کی تھی تو میں نے اس چیز کو لازمی سمجھا کہ یہ جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ وہ چائے سبیل لے کر آئیں گے ٹی کی باقی دودھ ہمارے پاس ہے تو یہاں پر یہ خدمت ہو رہی ہے کربلا کے راستوں پر اور آپ مومین کے لئے بہت ساری دعائیں یہ ظاہرین جو ہیں لبائک یا حسین کی صدای بلند کر رہے ہیں شونک مینوین بلہ مارا جیت مشیر سار چمیوں سار ست ایام مشیر ست ایام مشیر ماشاءاللہ گواک اللہ انشاءاللہ ست ایام سار الکوم ماشاءاللہ انشاءاللہ موافقین انشاءاللہ یہ وہ بچے تھے میں تو سمجھ رہا تھا نجف سے تو کہہ رہے کہ ہمیں چھے دن ہو گئے ہیں ہم ابھی یہاں پر پہنچے ہیں اور چھے دن سے پیدل چر رہے ہیں اور ہم کربلا جا رہے ہیں تو بڑی بات ہے چھے دن سفر اور آگے تین دن ہو رہے ہیں تقریباً نو سے دس دن ان کو لگ جاتے ہیں ہمارا شہر تو بہت ہی دور ہے یہاں سے بھی ڈائی سو کلومیٹر میرے ساتھ واصلہ ہیں تو بڑی بات ہے بھئی ان کا جو جذبہ اسے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ بچہ اتنا جو سفر کر کے اور اس کا چہرہ اتنا فریش ہوگا کربلا کے سرزمین ہیں یہاں پہ اکلی کام نہیں کرتی تو باشا اللہ چہرے ملتے ہیں دیکھنے کے لیے ایک ایک کو ٹھیرا کے ان سے بات پوش ہو تو بڑا عجب منظر ہوتا ہے عجیب باتیں ہوتی ہیں بتانے کہ وہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعائے جتنے دیکھنے والے ہیں آپ کو بھی یہ دن نصیب کریں آپ بھی آئیں خسن ہمارے موقع بکریمہ البیت پہ مہمان بنیں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جو نہیں آسکے ان سب کی طرف سے بہترین ویڈیو بنا کے آپ کو اپلوڈ کروں آپ کو زیارت کریں مات جاری ہوتی ہیں یہ موقع بکریمہ البیت پچھلے سال مومنین کی طرف سے لگایا گیا اس سال بھی کافی مومنین نے مختلف ملکوں سے نیاز لنگر ہدیہ انہوں نے سینڈ کی آئے اور جہاں آپ صحیح لگے وہ استعمال کریں یہ موقع بکریم البیت ایک سو بیس نمبر ہے یہ بورڈ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کروایا تھا اور بہترین بورڈ تیار ہے آپ کے سامنے تو لائٹنگ کا سسلہ بھی ہو چکا ہے کل انشاءاللہ روٹی اور آٹا لے گئے اس کے بعد جو چیزیں ضروریات ہوتی ہیں وہاں پہ یہاں پہ روٹیاں ہم پکاتے ہیں اور پھر جب اونٹ زبا کریں گے انشاءاللہ تو یہاں پہ ایک سے دو دن مسلسل کباب چلیں گے پھر گائیں وغیرہ جو بھی ہیں وہ بھی دو یہاں پر مومنین ہیں نیو آر کے وہ عرصال دیتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ شریع کریں گے تو کباب کھائیں گے لوگ گوشت تو چلنے میں طاقت آئے گی اور مزا بھی ہوگا اور کسی کو اس طرح راستے پر ایک لقمہ بھی کھلانا بہت بڑی بات ہے گوشت تو ماشاءاللہ پھر مولا کے اس راہ میں جو بھی خرچ کیا جائے ضائع نہیں جاتا خود مولا حسین پھر اس کا عوض عطا کرتے ہیں بہترین صلح و جزا عطا کریں محنات خدمات ساری جاری ہیں اور خوبصورت ایک واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا اسے آپ سنیے لوگوں تک شیئر کریں اور جو مومنین اس موقع میں اپنے شریک حصہ ڈالنا چاہتا ہے اس کے لئے دروازیں کھولے ہوئیں کوئی کربلا میں آپ کا اپنا یہاں بلنگ اور نیاز کر سکتا ہے آپ کی طرف سے اور یہ کہ آپ مومنین ہمارے لئے دعا کریں ہم آپ کے لئے دعا قدم کربلا کے راستے پر دو قدم آپ کی طرف سے کامنٹس کر کے کہیں بتائیں کہ آپ کی طرف سے بھی انشاءاللہ دو قدم چلے جائیں تو میں انشاءاللہ آپ کی طرف سے بھی دو قدم کل جو آؤں گا تو یہاں پر چلوں گا یہ کربلا کا راستہ ہے سلام پیش کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا عبداللہ وعلى الارواح اللتی حلت بفنائک علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقید و بقی اللہ والنہار و لا جع اللہ اللہ آخر الہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى صحاب الحسین اللہم صلح علی محمد وعلى محمد یا اللہ جتنے مومنین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کوئی کربلا کی زیارت نصیف فرمہ ان سب کی تمنہ پوری فرمہ ان کے گھروں میں جو مریض شفاء کلی عطا فرمہ جن کی ویزاؤں کے مسئلہ ہیں وہ الفرمہ انڈیا پاکستان منگلہ دیش کشمیر اور پارچنار کوئٹا اور دنیا بر کے جتنے مومنین آ رہے ہیں ان سب کے لئے بہت ساری دعائیں یورپ سے عام نیانے والے مومنین کے لئے دعائیں جنہوں نے خوصل لنگر نیاز میں عصہ ڈالا ہے ان کے لئے تو بہت ہی سوائیں میں نے پھر موقع والے تمام دعائیں کرتے ہیں ہر قدم پہ بارک اللہ وبیک انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور مزید توفیق دے اور میری دعائیں اس راستے پہ اسی موقع پہ آپ سب کی زیارت ہو لبائے کیا حضرت میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشفی یا کرنی یا قصہ جو میں نے بتایا آپ کو اچھا لگا ہوگا پسند آئے تو شیئر کیجئے گا ضرور چینل کو سبسکرائے تاکہ چیلوم کے تمام مناظر آپ کو دکھائی جائیں آپ کو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ آپ میرے ساتھ ہیں اس راستے پر موسیقا گائیں موسیقا